میں یہ اکثر واقعہ بتاتی ہوں آپ کو بھی بتا دیتی اس فورم پہ نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے اور ہم ان کے ساتھ ایک بریفنگ میں تھے ہم سے مراد ہے کہ میں اور کچھ اور صحافی اور پینامہ اپنے اروج پر تھا پینامہ اس ٹائم پر اپنے اروج پر تھا اور پیشیاں ہو رہی تھیں اور بہت صحافی وہاں پر جو ہے موجود تھے اور میں نے ہی بلکہ نواز شریف صاحب سے اس وقت سوال کیا پرائم منسٹر تھے اور اللہ جنت نصیب کرے ان کی جو بیگم صاحب ہے وہ بھی زندہ تھی اور وہ بھی وہاں پر موجود تھی لیکن تھوڑا ذرہ دور بیٹھی میں تھی بریفنگ سے تھوڑا پیچھے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی فواد چودری کیونکہ بہت ڈیفینڈ کر رہے تھے تو آپ اگر فواد چودری اگر آپ کی پارٹی میں آ جائیں یا کچھ اس طرح کی کچھ میں نے سوال کیا مجھے اگزاکلی آپ تو نہیں ہیں لیکن مجھے ان کا جواب یاد نواز شریف نے یہ جواب دیا تھا کہ دو لوگ ہیں جن کو میں نے منا کیا فواد چودری نے پرویز ملک صاحب اللہ تعالی� پرویز ملک صاحب کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ جی میں پیپلز پارٹی چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں نے نون لیگ میں آنا ہے اور آپ میرے لیے کچھ راستہ بننے کا لیں پرویز ملک صاحب آپ کو پتا ہے بڑے نفیس سے آدمی ہیں انہوں نے از اٹیس یہ پیغام امانت کے طور پر نواز شریف صاحب کو پہنچا ہے اب یہ نواز شریف صاحب نے مجھے بتایا اور اس بات کے اور بھی دو چار جورنلسٹ گواں ہیں کیونکہ یہ ایک بریفنگ تھی اور بریفنگ کے بیچ میں جب Q&A سیشن ہوا تو میں نے سوال پوچھا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ایک فواد چودری صاحب کو ہم نون لیگ میں نہیں رکھیں گے اور دوسرا نام انہوں نے خاتون کا لیا اور انہوں نے ایسے کہا کہ ایک خاتون ہے جن کو ہم نہیں رکھیں گے میں نے کہا میا صاحب یہ اس پر میرا پروٹیسٹ ہے کیونکہ پہنے نے کہا میا صاحبーム خاتون ہے تو اس لئے میں نے کہا میاں صاحب یہ بہت زیادتی ہوگی انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ محترمہ سمجھی نہیں ہے ایک خاتون پھر انہوں نے نام لے لیا انہوں نے کہا میں فردوس آشے کابان صاحبہ کی بات کروں پہلے انہوں نے کہا فردوس آشے کابان تو یہ دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نون لیگ میں آنے کی کوشش کی تھی اور یہ میں اس لئے کہہ رہی کیونکہ یہ میرا مقالمہ خود ہوا تھا میاں نواز شریف بات کرنا چاہیے تھا لیکن جس طریقے سے ان کو گھومیا گیا کبھی سفید کپڑا پنایا کبھی کالا کپڑا پنایا دو دو گھنٹے کی ان کو نیند دی جو یہ تورچر ہوا تھا یہ تورچر جو نون لیگ کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط ہے اور یہ تورچر جو فواد چودری صاحب کے ساتھ ہوا یہ بھی غلط ہے نون لیگ نے کیا سب کچھ ہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ نے کیا میں وہی تو پوچھ رہا ہوں مجھے توbalائی اضیابی لوگوں نے کیا ہے مجھے تو ایسی اطلاع نہیں'RE she اللہ وہ خرات من زمان شرک کے ساتھ ہوا چودری صاحب کے ساتھ ہونے کیا ہے یہ کہ ان لوگوں نے کیا جو خواد چودری صاحب کے ساتھ کاریت días اور اگر اس اطلاع تاریو کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جوahren assessink بھی کیا تhtی Full chatting so manyผู้‌ی جو توجھی اونور خونت میں ہے کیونکہ نون لیگisto اس وقت پر دو ہیں ایک حکومت کی نون لیگ ہے اور ایک وہ نون لیگ ہے جو حکومت میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جو حکومت کی نون لیگ ہے وہ بھی سرنڈر کر رہی ہے اور اس بات کو یہاں سے تقویت یا فوقیت ملتی ہے جب مریم نواز لندن سے آتی ہے میاں صاحب کی چار مہینے کی ٹریننگ کے بعد اور وہ جلسے میں کھڑے ہو کر کے کہتی ہیں کہ ہماری حکومت اٹھائیس نیویمبر کے بعد شروع ہی اور اس کے بعد وہ خبر جس کی میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ میں نے دو خبریں اور آپ نے آج کے دن کا انتخاب کیا دوسری خبر ایک اور اخبار میں چھپابا کولم ہے اور اس کولم کے مطابق جس ٹائم پر عمران خان خیبر پختونخہ اور پنجاب کی حکومت تحلیل کرنے کا کہہ رہے تھے اس ٹائم پر بھی جنرل باجوا نے عمران خان کو میسج کیا اس کولم کی تحریر کے مطابق جنرل باجوا صاحب نے عمران خان صاحب کو میسج کیا کہ آپ نے اگر حکومت تحلیل کی تو آپ پارلیمان سے باہر ہو جائیں گے اس کے جواب میں جنرل باجوا صاحب بتا رہے ہیں صحافی کو کہ مجھے اس میسج کا جواب عمران خان صاحب نے نہیں دیا انہوں نے میسج دیکھا پڑا لیکن رپلائی نہیں کیا اس کا اطلب ہے ایسا سٹوڈنٹ آف پولٹیکس ایسا سٹوڈنٹ آف جنرلزم ایک صاحب بے خیر اس وقت وہ آرمی چیف تھے ایک آرمی چیف اس ٹائم پر میسج کر رہے ہیں کہ آپ تحلیل نہ کریں اور اس کا جواب ایک اپوزیشن میں بیٹھا ہوا لیڈر نہیں دے رہا لیکن پھر بھی وہ آرمی چیف آخری دن تک آخری دن تک اس ٹائم تک اوئے باجوا ہو چکی تھی اس ٹائم تک میر جعفر میر سادق بھی ہو چکا تھا آخری دن تک اپنی ریٹائرمن سے چند دن پہلے تک وہ ایک اپوزیشن کی پارٹی کو لکمیں اور مشورے دے رہے تھے کہ آپ اپنی حکومت تحلیل نہ کریں تو پرابلم یہ ہے کہ جس طرح امران خان صاحب اکیلے تنہائی میں فسے میں سب ان کے اگینسٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی بس سسٹم میں تھوڑی بہت ان کی ایک سپورٹ باقی بچی ہے جو کہ آخری وہ تھر 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 آخری ترتراہت ہوتی ہے نا وہ ہو رہی ہے جس طرح کے چیف جسٹس صاحب آج عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کیس کے رمارکس سے دوران یہ کہا ہے کہ جی ملک کے مسائل کا حل عوام کے پاس ہے اور عمران خان صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے عمران خان ایک پاپلر جماعت کا ایک پاپلر لیڈر ہے اور پارلمان کو جان بوجھ کر نامکمل رکھا گیا یہ آج کے سپریم کورٹ کے رمارکس ہے اس کے سی لrike ملک کے پاس کون رکھا ہوں کے بار بار ہو کیا کہ امران خان صاحب رو کر کے وہ پھر عدالت جائیں گے پھر عدالت کیے گی کہ بھئی گھسائے نا آپ ان کو اندر تو عمران خان کی سیاست فوجیوں پر اور عدلیہ پر چل رہی ہے کی طرح نون لیگ کی فسیلی اور جب میری آپ سے فون پہ بات ہو رہی تھے آپ چلنجز کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے مریم کا چلنج بھی ہے یہ سب سے بڑا چلنج یہ ہے کہ اگر نون لیگ کی حکومت 28 نویمبر کے بعد شروع ہوئی تو بھائی کس نے کہا تھا 28 نویمبر سے پہلے آپ حکومت لے لیں یہ تو پھر وہی ناریٹیو ہے نا آپ کو عزت دو تو نہیں ہوا یہاں پہ ریاست بھی دو بچانی تھی بٹ اس کی طرح میں آؤں گا پہلے تو چھوٹے 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 دو تین چار سوال کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے اور سوال کی لائن لگی ہے میرے پاس میں نے کافی رسرچ کے بات آپ کے لیے سنبھال سنبھال کے بلکہ کھنگال کھنگال کے شیخ رشید نے آج نیا بیان داگ دیا مردی کوئی نہیں مائی باپ میں نے کھی تھی کچھ نہیں عمران حرم زی بھڑھنا زی موت خرستہ گیا ہو تو منہ چک کے لیا ہے تو کیا عمران خان کو بھی اس کیس میں انوال کیا جائے گا شیخ رشید کی اس بیان کے بات کہ میں نے کچھ نہیں کیا عمران خان نے کیا جو کیا ہے آپ نے سچ سننا پرویش صاحب پلیز 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 مجھے مجھے شیخ رشید صاحب کی صاحب بہت ہمدرتی ہے لیکن جب میں ان کی سباب کیوں نہ سن تو لے پوری بات سن لے آپ بھی پہلے ریاکشن دے دیتے ہیں ہم جب بھوری لوگ ہیں بھائی کسی کے بولنے سے کسی کی اوپر تقریر کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن شیخ رشید صاحب جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ میں ہمدردی پھر سنبھال لے کیا میں کہتا ہی میں نہیں ہمدردی شو کروں گالیاں دیتے ہیں کسی کی سیکچوالیٹی کو اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں بھائی آپ کو کیا لینا دینا بھائی سانس نہیں آرہا کبھی یہ نہیں آرہا کبھی وہ نہیں آرہا میں آپ کو ایک نومل چیز بتا رہی مجھے ان سے بھی ہمدردی ہے لیکن ان کی زبان سنکے میں ہمدردی اپنی سنبھال لیتی ہوں کہ ہمدردی پھر ان پر ضائع نہیں کرنی لیکن ان کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے بات تو ان کی ٹھیک ہے اگر ان کو اٹھایا گیا تو عمران خان صاحب کو لیکن سچ ہے ایک سچ ہے مجھے نہیں بتا آپ کی آڈینس کو پسند آئے گا کی نہیں آئے گا لیکن میں آپ کے سامنے سچ بولوں گے اور سچ یہ ہے کہ جس طرح سے انکشافات ہو رہے ہیں نا باجبہ صاحب کولمز لکھواتے ہیں جنرل باجبہ صاحب اپنا موقف کچھ صاحبشیوں کو کسی طرح پہنچا دیتے ہیں جس کے اوپر وی لاغز بھی ہوتے ہیں جس کے اوپر کولمز بھی لکھے جاتے ہیں عمران خان صاحب روز ٹی وی پر آکے ایک نیا بیان دیتے ہیں آئی ایس آئے میرے خلاف اسٹیبنشمنٹ میرے خلاف فوج میرے خلاف زرداری میرے خلاف موسیل نقوی میرے خلاف نواز شریف میرے خلاف پتہ نہیں کیا کیا مطلب کچھ بھی ٹھیک ہے اور کیونکہ وہ اس کو اپنی جان کے ساتھ جوڑتے ہیں اپنی لائف کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ بہت سیریس چیزیں ہیں اس کے اوپر نہ میں ٹالٹ کرنا چاہتی ہوں نہ میں ہسنا چاہتی ہوں کیونکہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں اس کو انڈے دھا کارپٹ نہیں کر سکتی کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے تو ان کو سنوے ریزرویشنز کو دور کرنا پڑے گا نمبر ٹو کہ سچ یہ ہے کہ جس طرح سے انکشافات ہو رہے ہیں باجوہ صاحب کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اور جواب در جواب کا سلسلہ ہے انڈائریکٹلی کیونکہ عمران خان صاحب ٹی وی پر آکے بات کر سکتے ہیں باجوہ صاحب آکے بات نہیں کر سکتے ہیں وہ ایک ہیڈن سورس کے ذریعے بیسے تو خیر وہ سیاست بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن انڈرکاور انڈرکاور نے سیاست بھی کی تو اسی طرح وہ انڈرکاور اپنا پوائنٹ و فیو دے ہیں تو ان انکشافات کو دیکھ کر کے چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو آپ پوچھ لیں آپ میاں صاحب سے چاہے پوچھ لیں جائے گا آپ کے سامنے وہ مانیں گے نہیں لیکن یہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ اصل میں ایک مسٹرسٹ ہے زرداری صاحب کو بھی ایک مسٹرسٹ ہے کہ اگر عمران خان کو جیل ہو جاتی ہے چاہے وہ میرٹ پر ہو مطلب عمران خان صاحب اتنے باکمال قسم کے لیڈر ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے بلنڈرز کی ہے کہ ان کے خلاف کوئی پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیس بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی توشہ خانہ اٹھا لے ٹیرین کا کیس اٹھا لے الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس اٹھا لے آپ کوئی بھی کیس اٹھا لے آپ فارن فنڈنگ کا کیس اٹھا لے انہوں نے خود یہ بلنڈرز کی ہیں خود انہوں نے یہ بلنڈرز کی ہیں کہ وہ ان میں ایزی لی عدالتی پروسس کے ثروف ہس سکتے ہیں لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک پیپلز پارٹیو اور نونلی یہ میں آپ کو بہت حتمی طور پر بتا رہی ہوں وہ اتنے اس وقت ڈبل مائنڈڈ ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم عمران خان صاحب کو جیل میں کر دے کسی بھی کیس میں اور چاہے میرٹ پہ ہی کریں یہ کہ عمران خان کا ری لانچ تو نہیں ہو جائے گا کہیں جو فوج کے اندر جو چھپیوی سپورٹ ہے یا عدلیہ کے اندر جو چھپیوی سپورٹ ہے کہیں وہ ایک دن سے باہر مکن آئے اور یہ ایکزیکٹلی اور وہ سارا کیا کرائے پھر جائے آپ جائیں امسٹرڈیم سے لندن جانے میں کتنا چائم لگتا ہے جائیں جا کے میاں صاحب سے پوچھیں وہ آپ کو اس کا جواب نہیں دیں گے لیکن آپ کو ان کے ایکشن سے پتا چل جائے گا کہ